انہوں نے بھی کئی بار وعدہ کیا اور ہمارے اس وقت ایڈی صاحب نے بھی ہمکے وعدہ کیا تحسدار صاحب نے وعدہ کیا کہ سکریڈ لائٹ کو یہاں پہ ٹھیک کیا جائے گا لیکن ہنوالہ سے کئی کئی ذاتی ہو رہی ہے خصوصاً منسپلٹی کے اعتبار سے نہ سکریڈ لائٹ ہیں نہ کتوں کے لیے انہوں نے خاص کوئی خاجر خان انظام کیا ہے ان کو کیا کیا جائے بلکل بلکل پہلے مجھے اس بات کا مطلب یہ بات میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایل سی ڈی جو تھا ایل سی ڈی یہاں پہ ایل سی ڈی یہاں پہ میرے خاصے چار مینے پہلے یہاں سے گائب ہو گیا تھوڑی سی رونک تھی چوک میں کی ایل سی ڈی چلتا تھا وہ بھی پتہ نہیں کس کیوں یہاں سے اٹھایا گیا اور کہاں وہ چلا گیا دوسری بات جو اس پہ آج تک چوک پہ خرچا ہوا ہے تو میں عدبان آر این بی کے ایگزن صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ان کو پرسوں بھی آفیس میں جا کے بتایا کہ اس میں آج تک کم از کم نائنٹی پھائیو لیکس کا خرچہ آیا ہے تو اس کا تھوڑا سا دیکھا جائے کہ یہ پیسہ کہاں گیا حالحال میں انہوں نے آٹھ لاکھ روپے کی ٹینڈر نکالی اور صرف ایک ڈیٹھ لاکھ روپے کا میش لگ گیا اور آٹھ لاکھ کا پیمنٹ کیسے ہوا گزار کیا گیا جبکہ اس میں لائٹیں تھی اس میں فاؤنٹین تھا فاؤنٹین کو نیا فاؤنٹین لگانا تھا تو یہ پیسہ کیوں ضائع ہو رہا ہے کیوں یہ سرکار ہمارے آنکھوں میں دھول لگا رہی ہے شمیم صاحب پہلے آپ کا چنل کا بہت شکور گزار رہا ہوتا ساتھ ساتھ یہ کہوں گا میں جو ہندوارہ مارکٹ کی بات کر رہا ہے آپ سٹیر لیڈ کی بات ہے شام ٹائم کیا ہوتا ہے شمیم صاحب یہاں پہ بالکل جنگل جیسے لگتا ہے یہ بھی یہ مارکٹ نہیں لگتا ہے شام ٹائم یہ مارکٹ میں اس ٹائم جنگل لگتا ہے شام ٹائم کے پانچ بات کے بعد پورا جنگل لگتا ہے کیا ہم کی سٹیر لیڈ کا نام نشان نہیں یہاں پی آپ کی چنل کے مادن سے میں یہ چیز جبیٹی کمیشنر کوپا رہا تھا کہ پہنچنا چاہتا ہوں تین بار اس میں لیڈ آج تک لگائے چکا ہے پتہ نہیں وہ لیڈ کیوں لگایا اس کے بعد دو منی بعد نکالا اس کے بعد اور لگایا اس کے بعد اور نکالا یہ مجھے سمجھ ہے یہ فنڈا کیا ہے یہ تو کچھ فنڈا لگ رہا ہے اس میں تین سالوں میں تین بار لیڈ سٹیر لگایا ہے تب بھی وہ لیڈ کامیاب نہیں رہا ابھی تک وہ لیڈ بلکل بیکار ہوا اور آپ کی چنل کے مادن سے یہی کہہ رہا ہے چاہتا ہوں میں یہ ہنوارا ٹاون ہے یہ تو مارکٹ ہے یہ مارکٹ کے حال ہے پانچ بجے کے بعد یہاں پہ بہت کپ اندھیری میں ہوتا ہے سٹیر لیڈ لگنا چاہے اور وہ جلدی ٹائم میں لگنا چاہے میں آپ کی چنل کے مادن سے مانسپلٹی کو میں نا ایک مودبانہ گزارش کرتا ہوں تو اس پر فارس ٹریک میں آپ نے کچھ ٹائم ہے پیشل ٹائم میں کچھ اس میں شاید بھیل پاس ہوا کیش بھیل اس پر پیٹری بھی آ رہا ہے ہنوارا ٹی بھی آ رہا ہے اسے پر فارس ٹریک میں کام ہونا چاہے تاکہ ہنوارا ٹاونکہ اس میں بہت پرولیم ہے یہاں پہ ساتھی ہیں جیمزی ہسٹل جب رات کے کسی بھی علاقے سے کوئی پیشنٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ چلنا پھرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ کتو کتو نہیں آپنا ہے پورا جمکر کتو کتو بھی بارکٹ میں تو لائٹ ہونے چاہے لائٹ ہونے سے مارکٹ کا ایک رونک بنتا ہے تو آپ کی چلنے کے مادر سے ہی ہوتا ہے کہ لائٹ اسٹلے لائٹ جالی جادی لگنا چاہے کیا کہیں گے میں اس کو بدکس بجی تعبیر کرتا ہوں یہ جو معاملے ہمیں روز روز دیکھنے کو نہیں اگر ہم ہنوارا ٹاون کی بات کریں گے یہاں پہ کسی بندے کو آئیڈنٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو سٹریٹ لائٹس ہے اگر ہم ہوسٹر بھوڑ کی بات کریں گے یا ہم ہوسٹرٹو کمپلے کے سائیڈ کی بات کریں گے ہم بسٹرٹن سائیڈ کی بات کریں گے ہم بڑی بدکسمتی سے کہنا پڑتا ہے ہمیں یہ جو سٹریٹ لائٹس ہے اگر ہے بھی کہیں پہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ وہ چل ہی نہیں رہی ہے اور جو مین سپاٹ سے وہاں پہ ان کو سٹریٹ لائٹس ہ ہماری ایڈمنسٹرشن ان کو سٹریٹ لائٹس لگا نہیں چاہیے لیکن بدکسمتی کی وجہ سے توجہ طلب یہ باتیں نہیں لائی جا رہی ہے کسی بھی جگہ سٹریٹ لائٹس ہمیں دیکھنے کو نہیں مل کریں گے ایک طرف منسپلی دعویٰ کریں کہ ہم ہنوارا ٹاون کو سمارٹ ٹاون پر آئیں گے کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح چھوکی مین چھوکی بات کریں گے ہمیں بھی کروڑوں پر نکالے گئے ہیں تو شرف دکھاوا ہے کاغو میں تو بہت ساری کام ہوتے ہیں گراؤن لے لکھے کوئی کام نہیں ہوتے ہیں جی اگر میں ہنوارا ٹاون کی بات کروں گے یہ ایک ہسٹوریکل ٹاون ہے ایک ہسٹوریکل احمد کی ہنوارا ٹاون کو جس حساب سے ہم تعبیر کر رہے ہیں ہنوارا ٹاون ہونا چاہیے وہ خسلتی جہاں پہ ہمیں فرام نہیں کی جا رہی ہے اگر ہم سرٹریٹ لائٹس کی ہی بات کریں گے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے جو اندیرہ ہوتا ہی گاؤں اور ہمارا جو مین ٹاون ہندوارا ہے کوئی خرق نہیں رہتی ہے کیونکہ گاؤں میں بھی گپ اندیرہ چاہا ہوا ہوتا ہے اور ہندوارا میں بھی یہی حال ہے وقتاً فوقتاً ہم نے گزارش کی ہے چاہے اس سے پہلے سرکاری تھی یا گوارنال ایڈمنسٹرشن ہم نے وقتاً فوقتاً گزارشات ہمیشہ کی تھی یہ جو ہمارے ویسٹرک ایمنیٹیز ہیں ان کو حل کیا جائے یہ جو مین سپاٹس ہے ایٹلیشت وہ ہمیں سرٹریٹ لائٹس لگانی چاہیے تھے لیکن بدقسمتی کی بجے سے ہمیں سمجھ نہیں آرہا ایک طرف ہماری سرکار دعوے کر رہے ہیں مائ ٹاون مائ پرائیڈ دوسری طرف ہم اگر ہم اپنے ہندوارا کی بات کر رہی ہیں مائ ٹاون مائ پرائیڈ دوسری طرف ہمیں باقی چیزوں کا بھی دیکھ لیجئے ویسٹ منیزمنٹ ہمیں یہاں پہ ہے ہی نہیں یہ نا سرٹریٹ لائٹس کے بات آپ کر رہے ہیں سرٹریٹ لائٹس ہی نہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے بجلی کے آنکھ موچولے کی یہاں تو ہمیں دیکھنے کو مل ہی نہیں رہی ہے بجلی